اپیٹا میں کچھ اگزمپل لے رہا ہوں آپ کو بتانا ہے جیسے میں نے پہلا پڑھا ایک کلیکشن آف اول نیچول نمبر لیش دین فیفٹی تو لیش دین فیفٹی اگر نمبر لکھیں گا ون سے لے کے فورٹی نائن تک نیچول نمبر تو یہ اپنی آمیں ایک سیٹ ہے کیونکہ یہ ویل ڈیفائن سبھی کانسہ سیم ہوگا اگر کچھ بچوں کو دیا جائے دوسرا ہے دا کلیکشن آف گوڈ ہوکی پلیئر ان انڈیا انڈیا کے جو اچھے ہوکی کے پلیئر ان کا نام لکھو تو اب اس میں جو گوڈ پلیئر ویڈ ہے نا وہ ویل ڈیفائن نہیں ہے قائن کیا ہے کہ گوڈ کی اچھے کھلاڑی کیا اپنی بات ہے سبھی کیا انسان ہے کہ لوگوں کوئی کسی کھلاڑی کو اچھا مانے گا بھی اچھا کھیلتا کوئی کسی کو اچھا مانے گا اپنی کلاس کے لڑکیوں کے نام تو یہ جو بھی آپ کی کلاس ہے اس کلاس کے ہم بات کریں وہی کم پانچ سے بچوں کو دیا تھا تو یہ سیٹ بنے گا بلکل ویل ڈیفائن ہے The collection of most talented writers of india ا tylا کے جو most talented ہیں writer کا نام لکھو اب most talented word یہ اس میں ویل ڈیفائن نہیں ہے اسی وجہ سے یہ collection ہوگا سیٹ نہیں ہوگا اگلا ہے A collection of difficult topic in mathematics اس میں well ڈیفائن وارڈ نہیں ہے اگلا ہے the collection of novels written by Munsi Premchand Munsi Premchand کے دورہ جو novels لکھے گئے ہیں وہ finite ہیں سب کو بتا ہے کتنے ان کا ان ریکوڈ ہے بھی ہزار لکھیں یا پانچ ہزار لکھیں تو یہ اب کا سیٹ بنے گا اگلا ہے the collection of all months all month of year beginning with the letter J J سے start ہونے والے سب سب پتر جنوری جون اور جو رائی تین ہی مہنے ہوتے ہیں دوسرین کے سٹارٹنگ جیسے ہوتی ہے یہ بھی ایک سیٹ ہے and of and of یہ کیا لکھا ہے all cushion in this paper یہ آپ نے پاس بھی اس پیپر میں اتنے کیشن ان کا سیٹ بنو بلکل یہ well defined ہے آپ لکھ سکتے ہیں پاندس کشن جیتے ہوئے ہیں next ہے ایک collection of most dangerous animal of the world دنیا کے جو سب سے زیادہ خطرناک جانور ان کا نام لکھوتی ہے سیٹ نہیں گا only collection ہوگا the collection of prime integer یہ بھی اپنے ہاں میں سیٹ ہے ہاں infinite ہوتے ہیں اس میں جیسے prime integer کی بات کریں دو تینجز میں کسی کا ڈیوائیٹ نہیں ہوتا خود کا ڈیوائیٹ ہوتا ہے وہ prime integer ہوتے ہیں ٹھیک ہے اب آپ کو پڑھتا دو چھوٹی چھوٹی باتیں وہ جاننے پڑے گی ایک تو یہ جاننا پڑے گا کہ یہ ایک سیمبل ہے یہ والا اس کا نام تو ہوتا ہے ایپسیلون ایپسیلون ہندی ہم لکھ رہا ہوں تاکہ سمجھ میں آجائے ایپسیلون بولتے ہیں اور اس کا جو ارث ہے ارث مطلب اس کا میننگ کیا ہے اس کا مطلب ہوتا ہے belong to belong to جیسے میں آپ کو بولوں کی اے آئی او یو اے یہ مان لے کہ ووگلز کا سیٹ ہے تو میں آپ سے پوچھوں کہ اس میں یو ہے گیا یو اس سیٹ اے میں ہے گیا تو یو بلونگ ٹو اے بلکل صحیح ہے یو بلونگ کرتا ہے سیٹ اے میں آپ سے پوچھیں کہ پی سیٹ اے میں بلونگ کرتا ہے اگر بلکل نہیں کرتا تو اس belong to کو یہاں سے ہم کٹ کرتے ہیں پی نوٹ بلونگ ٹو سیٹ اے پی ہے وہ سیٹ اے کا ایلیمنٹ نہیں ہے جبکہ یو ہے وہ سیٹ اے کا ایلیمنٹ ہے تو یہ belong to اس کا میننگ تھا نام اس کا ایپسیلون ہوتا ہے آگے چلتے ہیں اب آتا ہے description of set کیا آتا ہے description description of set description کا مطلب سیٹ کو represent کیسے کرتے ہیں آپ یہ بھی لے سکتے ہو کہ represent کیسے کرتے ہیں تو سیٹ کو discussion ہے وہ دو پرکار کا ہوتا ہے ایک تو ہوتا ہے راستر فارم اور دوسرا ہوتا ہے سیٹ بلڈر فارم سیٹ بلڈر فارم راستر فارم کا ایک نام مور بھی ہے am Ethi A I O U U E میرے کوما لگاتے ہیں اور غریر المینت لکھنا پڑتا ہے اب اسی سیٹ کو اسی سیٹ کو سٹ بلڈر فور میں لکھوں گا میں تو اس لکھنا پڑے گا دیکھو ٹو جب بلڈر طور میں کیا کرنا پڑتا ہے اپنے کو ک Ferater кто exciting це ایکس ایلیمنٹ لکھیں گے اور ایکس پر اس سیٹ کی پروپرٹی لگا دیں گے کی ایکس کیا ہے تو ایکس اسے بولتے ہیں سس دیٹ ایکس ایز ای اوال آف انگلیس ایل فابیٹ تو اگر کوئی بچہ یا کوئی بھی سٹوڈنٹ اس چیز کو پڑھے ہیں اس کا میننگ سمجھے تو اس کا میننگ یہی نکل کی آئے گا ایکس ہے وہ ایک ایلیمنٹ ہے X, X such that X is a diagonal of English alphabet English alphabet کا frustrated تو X کا نام ہو جائے گا یہ تو A ہوگا یا I یا O یا U یا E پانچوں نکل کریں یہ نہیں کسخر اس نے یلفس الпервыхابیٹس لکھا ہے میں نے تو اس میں وہ کوئی پانچوں کے پانچوں لکھے رہیں گے ٹھیک ہے تو اس میں کیا ہوا کہ پانچوں element نہ لکھ کر X کے دوبارہ یا X کے durch ہم نے اس سیٹeremos تو اس کو گولتے ہیں سیٹ ملڈر فورم اور اگزامپل لیتے ہیں یہ کس کا اگزامپل ہے سیٹ بیڑڈر فرم کا ایک اگزامپل ہو لیتے ہیں جیسے اگزامپل لیا میں نے اس لی لیا میں نے ون بائی ٹو ٹو بائی ٹری ٹری بائی فور فور اپون فائی اور فائی اپون سکس یہ اپنے پاس ایک سیٹ ہے اس میں اس پر کار کے نمبر لکھے گئے ہیں فریکشن نمبر ایک تو یہ اس میں کومہ لگی ہے سارے ایلیمنٹ ایک دو تین چار پانچ ایلیمنٹ لکھے گئے ہیں ٹو بائی ٹو بائی ٹری تو یہ آپ کے پکی روشٹر فورم ہے ٹیبولر فورم ہے اب اسی کو اپنے کس میں لکھیں گے اس کو لکھیں گے اپنے سیٹ بیلڈر فورم میں یہاں لکھیں گے ایکس سس دیٹ ایکس ایکس ایکوال ٹو اب دیکھو ایکس یہاں پر کیسا ہے یہاں دکھو ون ٹو ٹری نیچرول نمبر چلے میں تو ان لکھ دیں گے اور اس میں ایک پلس کیا یہ آیا اس دو میک پلس کیا یہاں آگیا اس میک پلس کیا یہاں آگیا تو میں سمجھ گئے اوپر والے میک پلس کرنے ہی چوال آتا ہے این پلس سمجھنا ٹھیک ہے لکھ دیا اب یہ پورا بن گیا اب دیکھنا یہ پڑے گا این کی ویلو سٹارک نہاں سوڑی ایک سے جا کہاں گے پانس تک تو ہم دیکھیں گے این بیلونگ ٹو نیچرول نمبر بلکور نیچرول نمبر کو بیلونگ کرتا ہے این کی ویلیو ملکور نیچرول نمبر اس کا مôleیہ یہ ہے پانس پوائنٹ پانچ ہو جائے گے پانس پوائنٹ پانچ اگر پانچ پانچ پڑ مخصور نمبر جھ ایک ٹو تک اس سات کو ہم نے ایکس کے طرح ہم نے ریپریزنٹ کیا تو یہ کونسی فارم ہے یہ آپ کی سیٹ بلڈر فارم ہے اور یہ والی کونسی فارم ہے روشٹر فارم ہے تو آپ کو یہاں تک میرے حساب سے کوئی دکت نہیں آنی چاہیے دونوں فارم کو بتانے کے لیے ٹھیک ہے ایک بار ان کو آپ نوٹ کر لو اب بٹا آپ کیا کرنا آرٹی سرما کے اندر یا انسی آرٹی جو بھی آپ کے پاس بک ہے اس میں روشٹر فارم بنانے کے سوال ہیں جس میں سیٹ بلڈر فارم دیا اور روشٹر فارم لکھنا پڑے گا اور روشٹر فارم دیا ہوگا تو آپ کو سیٹ بلڈر فارم لکھنا پڑے گا تو آپ کر لینا زیادہ ایکزامپل نہیں کرو گا ٹھیک ہے اب آگے چلتے ہیں اپنے ٹائپس آف سیٹ میں چلتے ہیں ٹھیک ہے ٹائپس آف سیٹ اب آتا ہے ٹائپس آف سیٹ پہلا آتا ہے امٹی سیٹ یا نل سیٹ یا وائڈ سیٹ ٹھیک ہے نام سے کلیر ہے امٹی سیٹ کا مطلب خالی جیسے موبائل کے ان بکس ہوتا ہے اس سے میسیز کو آپ سارے میسیز ڈلیٹ کر دوں کے کیا سیو کرے گا امٹی نل کا مطلب خالی وائڈ سیٹ کا مطلب خالی اب میں آپ کو ایکزامپل لیتا ہوں جیسے ایکزامپل لیا میں نے ایکس سس دیٹ ایکس بلونگ ٹو نیچرول نمبر ایکس دو سے بڑا ہے اور تین سے چھوٹا ہے تو اگر تم لوگ اس کو سمجھو گے کہ ایکس ایک نمبر ہے ایکس سس دیٹ ایکس ایک نیچرول نمبر ہے جو دو سے گریٹر ہے اور تین سے چھوٹا ہے اگر تمатели تو آپ کے پاس اس کو سمجھ کریں کون سا ننبر ہے دو سے تین سے بڑا ہو دو سے بڑا ہو تین سے چھوٹا ہوں نیچرول نمبر بھی ہو تو آپ کہیں گے سب اس کے اندر خائلی کے لیتا ہے یہ ایسا کوئی نمبر ہوتا بھی نہیں ہے آپ کا اگر سر دو پوائنٹ دو نہیں دو پوائنٹ تین بھی نہیں دو پوائنٹ چار بھی نہیں Phase совсем کاؤنٹنگ نمبر ہوتے ہیں دو وہ تین چار کاؤنٹنگ ہی سی سے تھوڑے نہ ہوتی ہے ایک ایک پرنٹ دو ایک پرنٹ اتنے ایسا نہیں ہوتی کاؤنٹنگ ٹھیک ہے تو دو اور تین کے بیچ میں کوئی نیچورل نمبر نہیں ہوتا تو یہ آپ کا خالی رہ گیا اچھا ایک بات کا ایک خیال رکھیں امٹی سیٹ کو سپیسلی ہم ریپرزنٹ کرتے ہیں ایک سیمبل ہوتا ہے اس کو بولتے ہیں فائی اس کا نام کیا ہوتا ہے اس کا نام ہوتا ہے فائی فائی سیمبل خاص طور سے سپیسلی امٹی سیٹ کے لیے استعمال کرتے ہیں یوز کرتے ہیں ٹھیک ہے ایک ایساپل ہو لیتے ہیں اس کا بڑی ایساپل میں نے لیا کی ایکس سج دیکھ ایکس بلونگ two نیچورل نمبر ایکس کا سکریل ایکول two myniس four میں نے یہ بولا کہ ایکس بلونگ کرتا ہے کہ real number کوئی real number ہے ایکس کا سکریل کرنے سے myniس چیار آنا چاہئی تو آپ برائے ایسا کونسا نمبر ہے جس کا میں سکریل کروں تو myniس چیار آ جائے آپ کا اگر سے مائنس دو بلکل نہیں مائنس دو کا سکر پلس چار ہوتا ہے پلس دو کا سکر بھی پلس چار ہوتا ہے تو ایسا کوئی نمبر exist نہیں کرے گا جس کا ہم سکر کرنے سے مائنس چار آجائے کیونک کسی بھی نمبر کا سکر ہمیسا پوزیٹیو ہوتا ہے تو یہ بھی اپنے آم میں کون سا سیٹ ہے فائی ایمٹی سیٹ ہے ٹھیک ہے تو یہ ایمٹی سیٹ کے example ہوگئے آگے چلتے ہیں نیکسٹ آتا ہے نمبر دو سنگل ٹرن سیٹ سنگل ٹرن سیٹ میں صاحب صاحب اس کا میننگ سمجھ میں آ رہے کہ سنگل ٹرن سیٹ کا مطلب ایسا سیٹ جس میں ایک سنگل ایلیمنٹ ہو کیا ہو ایک سنگل ایلیمنٹ ہو یا ایک سیٹ ایک ایلیمنٹ سے بنا ہو اس کا example اپنے خود ہی بنا لیتے ہیں کوئی دکھت نہیں اوپر کے example لیتے ہیں same x such that x belong to natural number x ہے وہ دو سے بڑا ہے اور چار سے چھوٹا ہے اگر اس کو آپ سمجھو گے تو دو سے بڑا اور چار سے چھوٹا natural number کون سا ہوتا ہے only thing اس میں ایک سنگل ایلیمنٹ آیا ایک سنگل ایلیمنٹ آیا تو یہ ایک سنگل ٹرن سیٹ کا example ہو گیا ٹھیک ہے سنگل ٹرن سیٹ کے لیے آپ a b c کچھ بھی use کر سکتے ہیں اس کے لیے کوئی خاص سیمبل نہیں ہے اور example لیتے ہیں اس کا اچھا ایک بات تو بتانا بھول گیا آپ کو میں یہاں پر جو یہ لکھا ہے نا سیٹ یہ لکھا آپ کا بیٹا سیٹ بیلڈر فارم میں کیونکہ یہاں x کا use ہوا ہے یہ سیٹ بیلڈر فارم میں لکھا ہے یہ کون سا ہے روشٹر فارم میں اس میں ایلیمنٹ لکھا ہے ٹھیک ہے ایک example ہو لیتے ہیں سنگل ٹرن کا ایسا ماں نے یہ لیا میں نے یہ لے لوں x such that x belong to natural number x کا square برابر 4 x نیچرول number ہے جس کا square candlestar آتا تو آپ اس کا جواب کیا دوگے آپ دوگے only 2 minus 2 نہیں بول سکتے کیونکہ minus 2 natural number نہیں ہوتا ہاں اگر یہاں پر r لکھا ہوتا real number لکھا ہوتا تو plus 2 بھی اس میں ہوتا minus 2 بھی ہوتا لیکن میں نے خاص طور سے کیا لکھا ہے natural number کیونکہ singleton میں ایک ایج میں ڈانا چاہیے تو یہ آپ کا کس کا اگزامپل ہے finite set finite set کیا ہوتا ہے ایسا set جس کے elementوں کو آپ count کر سکتے ہو week minute final set final set کیا ہوتا ہے ایسا set جس کے آپ elementوں کو count کر سکتے ہو ٹھیک ہے جیسے کی یہ اپنے starting میں ایکزامپل لیا تھا a i o u e اب اس میں دیکھیں کتنے element ہیں اس میں آپ کے پانچ element تو پانچ کیا finite number ہیں گرن سکتے ہیں count کر سکتے ہیں finite set کے اگزامپل ہے اچھا بڑا ایک یہ چیز ہو دیکھنا آپ set a لکھ کر یہاں آگے o لگا دو گی o کا مطلب ہوتا ہے order o کا مطلب کیا ہے order of a order کا مطلب ہے کسی set میں کتنے element ہے تو اس set کا order ہو گیا پانچ کیا ہو گیا پانچ ہو گیا یا کبھی کا باعث لکھتے ہیں n a n کا مطلب number of element in set a پانچ اور دیکھو اس کو order بولتے ہیں یا number of element بولتے ہیں n کا مطلب number of a اور اس کو اپنے ایک نام مول بھی دیا گیا cardinal number کیا نام دیا گیا ہے cardinal number of a set ایک set کا cardinal number کیا ہوتا ہے cardinal number کا مطلب ہوتا ہے اس set میں کتنے element جیسے اس میں پانچ ہے تو اس کا cardinal number پانچ ہو گیا جس کو اپنا order بھی بولتے ہیں اور number of element n سے represent کر سکتے ہیں اور سے بھی کر سکتے ہیں جیسے یہ set امان لو اس میں یہ element امان لو دو تین اور چھے تو اس set کا order کیا ہے order کتنا اس میں ایک دو تین تین element ہے یا اس کو اپنے n b سری پر جنگ کرتے ہیں تو جس set کا cardinal number فائنائٹ ہوں کاؤٹ کر سکتے ہیں اسے finite set بولیں گے آگے چلتے ہیں اب آتا ہے infinite set نام سے clear ہے ایسا set جس کے element ہم کاؤنٹ نہیں کر سکتے unginate element ہو جیسے مانا لو یہ آج ہے ایک دو تین چار پانچ چھے آگے dot dot ایسا لگا دیا اس کا مطلب ہے کہ natural number start one سے اتنا آگے سکھے چلتے جائیں اور اس کا end کہاں ہوگا کوئی پتہ نہیں ہے infinite number ہوں گے اس میں اس کا نام ہوگیا infinite set اب اس set کا order کتنا ہوگا تو آپ لکھیں گے اس کا order ہوگا infinite 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 یا اس طرح سری دو ٹھیک ہے natural number کا cardinal number کیا ہوتا ہے یا order کیا اپس کا natural number کا وہ لکھیں infinite اس میں element infinite ہے ٹھیک ہے یہاں تک کوئی دکھت نہیں آنی چاہی آپ کو finite ہو گیا infinite ہو گیا اب دو set ایک بچے equal set ایک بچے equivalent set یہ اور کلیے کر دیتا ہوں ہم ایک 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 equivalent set نمبر اچھے آتا ہے equal set ٹھیک ہے equivalent set جیسے مانگو ایک set یہ ہے a b c ایک set یہ ہے اس میں مانگو p q a یہ لکھا ہے تو دیکھیں اس set کا order کتنا ہے اس set کا order ہے 3 اس set b کا order کتنا ہے 3 element الگ الگ ہوں گے صرف order سیم ہوگا اس میں 3 element اس میں 3 element یہ اپر والے میں چھار نیچے والے میں چھار تو یہ آپ کا دو set کا order same ہے ان کو equivalent set کیا بولیں equivalent set equal set میں کیا ہوتا وہ بھی سمجھ لو جیسے a b c ایک set یہ ہے b c a ٹھیک ہے ایک set یہ مانگو b c a b اب اس set کا order کتنا ہے 3 اس set کا order کتنا ہے 3 اس set کا order کتنا ہے 3 کیوں کیونکہ اب set میں اگر دو element same ان کو repeat نہیں کر سکتے یہ set ہے اور یہ set ایک ہی مانا جائے گا ٹھیک ہے a b c b c a b b c a a b c سارے set برابر ہی ہے اس میں آگے پچھے کی اس میں a پہل ہے اس میں b c بات میں اس میں بی پہلے c بات میں آگے پچھے کرنے سے set نیا نہیں a a b c تینوں کے تینوں set میں کیا element بھی same ہے اور ان کا order بھی same ہے تین element a ہے اس میں ہے اس میں بھی اس میں c c c c c c میں تو تینوں کی تینوں set کیا ہو گئے equal set میں کیا ہوتا ہے order بھی same ہوتا اندر کے element بھی same ہے ٹھیک ہے آپ چاہوڑیس کا نام b کی جگہ آپ d بھی کر سکتے ہو یا f کر دو کچھ بھی دو اس سے کوئی فرق نہیں پڑھتا یہ کون سے set دیں ٹھیک ہے تو بٹا آج کے lecture میں اتنا ہی آپ ncrt سے first chapter set کی جیے اور آگے میں اس کو continue کروں گا اور آپ میں میرے چینل پر اپلوڈ کروں گا اس کو آپ سبسکرائب کر لینا اور اچھا لگے تو لائک بھی کر دینا اپنے دوستوں سے سیار بھی آج ویڈ ڈائیگرام کریں گے ویڈ ڈائیگرام کیا ہوتا ہے کی اس میں یونیویرسل جو set ہوتا ہے یونیویرسل جو set ہوتا ہے اس کو اپنے rectangle سے represent کریں گے اور جنور جو set ہوتا ہے اس کو اپنے circle سے represent کریں جسے مان لیجی ایک set ہے ایک دو تین چار پانچ چھے اور ایک set بھی ہے چھے پانچ نو اور چودہ اور ایک set سی مان لو ایک دو تین چار پانچ چھے ایسے کھڑکے کونٹی تک ہے تو ان دونوں set کے element اس میں ہیں دو چھے بھی ہے اس میں پانچ بھی ہے چودہ بھی آئے گا اس میں چھے کے بعد سارے آئیں گے اے کے سارے element آئیں گے سیٹ سی جو ہے وہ اے اور بھی دونوں کے لیے سب سے یہ universal کا کام گئے universal set اس set کو بولتے ہیں جو دوسرے sets کے سارے element اپنے اندر رکھتا ہو وہ اس میں 20 تک بھی ہو سکتے ہیں چاہے تو اس کو 18 تک بھی کر سکتے ہیں تو universal set کو اپنے fix definition نہیں ہے اتنی definition ہے جو دوسرے set کے element اپنے اندر رکھتا ہو تو universal set کا کام کرے جنرل universal set کو اپنے u seed not کرتے ہیں اب ہم اس ڈائیگرام کے اندر بنانا چاہیں تو سب سے بڑا set یہ بنے گا سب سے زیادہ element dc کے اندر ہے universal میں set a بنائیں set a بنائیں اور set b میں 6 ہے اس میں 6 ہے اس میں common بھی ہے تو کچھ ایس set b ہو گیا اس اس کا نام ہو گا a intersection b intersection کیوں بولا کیونکہ اس میں a اور b common element آئی common کون 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 سے 6 اور 5 6 اور 5 6 اور 5 ڈال دیں ٹھیک ہے اب a میں کون کون سے تھے a میں ایک تھا 2 تھا 3 4 5 6 تو a میں 5 6 بچ گئے اب دیکھیں یہ آپ کا universal set اپ ایک سے 19 تک ہیں تو اس میں ایک آگیا دو آگیا تین چار پانچ ہے اس میں سات نہیں آیا تو سات ڈال دیں گے آٹ نہیں آیا نو آگیا دس نہیں آیا اس میں گیارہ بھی نہیں آیا بارہ تیرہ چودہ اس میں آ چکا ہے پندرہ نہیں آیا سولہ نہیں آیا سترہ اٹھارہ ٹھیک ہے کہیں ڈال دو میں بہت بھی تو ایک میں چھ تک تھے ایک دو تین چار پانچ اچھے آب پانچ ہے اس میں بھی اس میں دوبائی ریپیٹ نہیں کرنا بی کے بچگے مور چودہ تو یہ آپ کا a union بی ہو گیا تو اتنا یہاں تک کلیر ہو گیا a union b کم باتل b کو ملانے کے بعد set بنتا ہے intersection common کا set بنتا ہے اور اتنا اتنا جو portion تھا یہ ڈائنگ رہ میں یہ intersection b کو بتائے گا اور یہ پورا portion ہے یہ پورا portion ہے یہ پورا portion ہے یہ آپ کو a union b کو بتائے گا پیار اب کلیر ہو گیا آگے چلتے آگے چلتے چلتے آگے چلتے آگے بچوں بات کرتے ہے یہ union جو بتائے میں نے یہ intersection بتائے ان کو operation بولتا operation upsets تیسا جو operation ہے complement complement of a set denoted by denoted by a k power c یا a base ठीक है और इसकी definition क्या है union में universal है अब उसमे सा अगर a minus करोगे तो जो बचे गा उसको बोले a complement for example जैसे को set a है एक दो पांस और साथ और universal set मालो एक दो तीन चार पांस यसे 10 तक है आप 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 बूच पूच एक compliment क्या होगा तो एक compliment हम निका आप निकारेंगे तो universal में से एक को हटा दे माइनस का मतलब है universal में से एक element हटा दी तो यह आप का एक compliment किसी भी set का compliment निकाल रहो उसको universal में से हटा दे उसके element बीक निकाल निकाल बीक element universal में से हट जाए उन्दर अब इसको डाइगराम से बताना चाहें तो डाइगराम से बताएंगे यह आपका universal है हो गया और यह वाला A से हो गया तो एक element छोड़ने के बाद बाकी जो portion बच गया यह जो बाहर का portion बच गया यह जो आपका बच बच गया चोड़ यह एक complement बाहर आएंगे यह इसके अंतर नहीं आएंगे A में कौन-कौन से थे एक दो पांच साथ और बाहर बच गे कौन-कौन से बाहर बच गे तीन चार छे आठ नो और यह दस ठीक है अब देखिए आप अगर इस पूरे rectangle के यह देखो rectangle में सारे count हो एक से 10 तक एक दो तीन एक दो तीन चार पांच च्छे इसमें नहीं आया च्छे इसमें complement में था तो 6 भी लिखना पड़ेगा 6 साथ ए भी था ठीक है आठ भी आ गया नौ भी आ दस भी आ ठीक है तो यह अंदर बाद इससे circle बचा रहे और इस circle के बाद के बचा 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 रहे ठीक है तो यह कॉंप्रिमेंट था आगे चलते अब आता है difference of two set difference of two set दो set का difference जिस डाइग्राम से समझ जाओ आप example देने के जबूट नहीं यह वाला रेक्टर्गल अब साब बनाएं यह बनाएं तिक कोई ही set अपने पास A B C कुछ भी हो उन के लिए कोई न कोई उन 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 प्याइग्जिस्ट करेगा रेक्टर्गल बना देते तो यह आपका हो गया B क्यों हो गया A और इस पॉर्शन का नाव हो गया A intersection B अब देखिए बटा इसको छोड़ने के बाद यह जो बच गया इतना इतना यह जो बच गया आपका इतना इतना इसका नाम A A तो पूरा सर्किल है अब पूरे में से यह चीज़ हट चुती है और इसको बोलें A माइनस B ठीक है A माइनस B बोलें और इसमे A में से या इसका इक नाम और भी है इसका नाम प्यूर A या इसका नाम अल्ली या इसका नाम A माइनस क्या A इंटरसेक्शन बी तो बेसिकली आप समझ गए होंगे कि A माइनस B का अर्थ क्या होता है A में से किसको उठाएंगे कोमन वाले पार्ट को ऐसे ही B माइनस दिखाना चाहे62 B में से A इंटरसेक्शन A ये वाला आपका है B माइनस Ay ये जो पॉर्षन बच गया आपका ये वाला ये आपका B माइनस A ठreak है और ये जो पॉर्षन B आपका ये आपका ये आपका A Intersेक्शन بھی ٹھیک ہے تو بی مائنس ایک ایک نام مول بھی لکھ سکتے ہیں اپنے کیا کی پیور بھی یا only بی اور ایک اور نام جو اچھا آپ کو دہا رکھنا ہے کبھی کبھار اس کا بھی use کریں گے اپنے اس کو بولیں گے بی تو ہے یہاں پر یہاں بی تو ہے بٹ اے نہیں ہے اور اس کا ایک نام مول لکھیں گے اس کا نام ہوگا اے تو ہے اے کے ساتھ بھی نہیں ہے اس لکھیں کہ اے ویڈ بی نوٹ اے کے ساتھ بھی نہیں ہے only اے ہے مطلب یا بی کے ساتھ اے نہیں ہے تو یہ 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 سنبل only بی کہیں پیور بی کہیں بی مائنس اے کہیں یا بی مائنس اے انٹرسیکشن بھی کہیں یہ ساری باتوں کا مطلب بی مائنس اے ہے اور ان ساری باتوں کا مطلب اے مائنس بی ہے اب آتا ہے سیمیٹر ڈیفرنس سیمیٹر ڈیفرنس آف ٹو سیٹ آف ٹو سیٹ اس کو ایسے لکھا جائے گا اے ڈیلٹا لگا دیتے ہیں یا یہ ٹرائنگل کا نسان سمجھ لوں اے ٹرائنگل بھی ٹرائنگل تو اسے نہیں اس کو ڈیلٹا بولتے ہیں اے ڈیلٹا بھی اس کو بولیں گے اے سیمیٹر ڈیفرنس بی اب اے سیمیٹر ڈیفرنس بی کا آرٹھ کیا ہوا اس کی ڈیفنیشن ہے کہ اے مائنس بی کا یونین کر دیں بی مائنس اے سے اے مائنس بی مطلب یہ والا پورشن اور یہ والا پورشن اونلی اے اور اونلی بی کا جو یونین کرنے سے آئے گا اسے ہم اے سیمیٹر ڈیفرنس بولیں گے جس میں ایک تو یہ والا پورشن کاؤنٹ ہوگا ادھر والا یہ والا کاؤنٹ ہوگا ایک تو یہ والا کاؤنٹ ہو جائے گا اور دوسرا یہ والا کاؤنٹ ہو جائے گا ٹھیک ہے اس میں یہ کاؤنٹ ہو نہیں ہوگا اس کو ایک ٹرائنگل بھی لکھ سکتے ہو آپ یہ لکھ سکتے ہو اے سیمیٹر ڈیو کا مطلب ہے اے ایونین بی کا جو پورشن ہوگا اس میں سے کیا مائنس کرنا پڑے ABOUT اے انٹرسیکشن بی اے کتمانس کرنا ہے اب یہ کتے بار مائنس کرنا ہے جیف �ời اے انٹرسیکشن بھی آیا انٹرسیکشن بھی آیا انٹرسیکشن بھی بھی پورشن کتے بار دو بار مائنس کرنا پڑے گا دو بار doubled بار seven انٹرسیکشن بھی کاؤنٹ ہو را بھی مائنس کرنے انٹرسیکشن بھی کاؤنٹ ہو رہا ہے اب آگے دیکھتے ہیں اپنے ڈس جائنٹ سیٹ کیا ہوتے ہیں ڈس جائنٹ سیٹ ایسے دو سیٹ جن کے اندر کومن کرنے سے فائی آتا ہو کچھ بھی نہیں آتا کھالی ہوتا ہو اگزمپل دیتے ہیں اس کو آپ کو ایک دو ایک تین اور پانچ بی مانگو یہ ہے دو چار اور چھے اب اے اور بی میں دیکھیں کچھ کومن آ رہا گیا کچھ نہیں آ رہا تو یہ کھالی ہے مطلب یہ ایمٹی سیٹ ہے تیزوں اس کا اگزمپل ہو گیا اگزمپل سے بات سمجھیں ڈائیگرام میں کیسے بتائیں گے ڈائیگرام میں ایسے بتائیں گے کہ یہ ایک یونیورسل سیٹ ہے یہ سیٹ اے ہے اور یہ سیٹ بھی ہے دونوں کا آپس میں انٹرسیکشن نہیں کریں گے ان کو چھوکائیں گے مجھے کومن پورشن نہیں لیں گے کیونکہ اس میں کچھ کومن ہے ہی نہیں تیس تکیسے لکھائیں گے اور یہ آپ کا انیورسل سیٹ ہو گیا ٹھیک ہے یہ اتنا کلیر ہو گیا آگے چلتے ہیں اب ہم بات کریں گے لہ آف الڈجیبرا آف سیٹ بات کریں گے لہ آف الڈجیبرا آف سیٹ کچھ رولز کچھ نیمز ہیں فرسٹ رول جو ہے اس کا نام ہے آئی ڈیمٹ آئی ڈیمٹ آئی ڈیمٹ آئی اس کا نام نہیں بول پا رہا ہوں میں آئی ڈیمٹ آئی لا بول سکتے ہیں اس کا اس کا نام پڑھ لو میں اس کا نام نہیں بول پا رہا ہوں کئی نام ایسے ہوتے ہیں جو میں نہیں بول پا تھا اس کا اس میں رول کیا ہے اس کا مطلب یہ خود کا خود سے یونین کرنا اے کا یونین اے سے کریں گے بھی اے میں بلائیں گے وہاپس اے آئے گا اور دوسری بات ہے اے کا اے سے انٹرسیکشن دیکھیں گے تو ابھی اے آئے گا دوسرا رول دیکھتے ہیں سمپل سا رول سمجھ سکتے ہیں آپ دوسری 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 ہے اے کرانا ہے آئینٹیٹیوڈی لا آئینٹیٹی لا آئینٹیٹی کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ پہچان ایسا ہم کیا کریں جس میں اس کہاں اے کرانا پھلا ہو کرنا اس کا یونین ہے انٹرسیکشن کرنا استعمال اب آپ یہ بتاؤ کئی اس میں اے استعمال کیا کیا ہاتھ جائے گüm کہ پہلو اے آئی 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 نہیں جائے تو اب بولاو پھانچان خراب دوسرا کی ایک اور کومن کس کے ساتھ دیکھا جائے کہ اے آجائے یونیورسل کے ساتھ کسی یونیورسل سیٹ کے ساتھ ایک اور انٹرسیکشن دیکھیں گے تو اے آئے گا اور کیا ملائے جائے انجن کیا جائے یا آجائے تو اس کو بول دیں آئیڈنٹیٹیو لا اس کا نام تھا آئیڈیم پوٹینٹ لا آئیڈیم ٹوٹ لا ٹھیک ہے اب کیونکہ نام سہید بول دیا میں نے آئیڈیم ٹوٹ آئیڈیم پوٹینٹ لا نیکس آٹا ہے کوموٹیٹیو لا کوموٹیٹیو لا یہ بچٹوں میں نام سننا بھی ہے دو-پلس تھین پرس دو ہی بات ہے تو ای یونین بی کر دو یا بی یونین ایک کھر دو ایک ہی بات ہے ای انٹر سیکشن بی کر دو یا ای انٹر یا بی انٹر سیکشنی ایک کھر دو ایک ہی بات ہے ٹھیک ہیں بی اس کا مطلب خطا ہے آنڈر چیز کرنا دو قد ستین کھر سٹو ٹھیک ہے چوتھا آتا ہے چوتھے دول کا نام ہے ایسوسی ایٹیو لا کے نام ہے ایسوسی ایٹیو لا ایسوسی ایٹیو لا اس اپنے بچ پر میں ایک جامپل دو پلس تین پلس پانچ یا دو پلس تین پلس پانچ سے کیا ہو پلس میں ان کو پلس کرو بعد میں پانچ کو جوڑ دو جوڑ دو جوڑ دو دس ہوگی تو یہ اس میں دو دو کو ساتھ لے کیا چلتے ہیں تیس طرح بعد میں کرتے ہیں تو اس میں اسسی سٹر کا مطلب ہوتا ہے کہ مس اپنے بلس تھا اس میں ان کیا کریں گے اس طریقے سے نظر لے یہ کہ تیزے سے ای یونین بی یونین سی ہے اے یونین بی یونین سی ہے تو پہلے اے اور بی کا یونین کر دو جو آئے گا اس میں سی کو یونین کر دینا یا پہلے بی اور سی کا یونین کر دو بعد بیکھا کر دینا یہ ہے دوزرہ ہے اے انٹر سیکشن بی انٹر سیکشن چی a intersection b intersection c تو یہاں پہلے a اور b کا intersection کرو بار میں c سے کر دو یہاں پہلے b اور c کا intersection کر دو ٹھیک ہے بار میں c سے کر دو ٹھیک ہے ایک بار میں خیال کرنا جس سے mathematics میں اپنے نمبروں میں کیا کرتے ہیں ایسے کرتے تھا 2 plus 3 2 plus 3 یا 3 plus 2 یا 2 into 3 یا 3 into 2 وہاں پہلے plus اور into کیا تھا یہاں union کریں گے اور intersection کریں گے ٹھیک ہے اس کو بولتے ہیں ایسے سیٹیو تیو کا مطلب ہوتا ہے دو چیزیں ساتھ ساتھ چلتی ہے اور بی چلے گی یا پیر بی اور سی چلے گی نیکسٹ رویل جو آتا ہے وہ ڈسٹی بیٹو لہ آتا ہے ڈسٹی بیٹو لہ ڈسٹی بیٹو لہ ٹھیک ہے یونیو کرنا کو شکار سے کون چاہو اس کے ایکزمبر لگے دیکھ لے آپ لیٹھ سائے نکال لے کے لائٹ نکال لے بڑابری آئے گی دسٹریبیٹو لگ کیا وہاں کو سمجھا دیتا ہوں جیسے اپنے ایک پلاس میں سے کیا ہوگا اسے معلومہ ایکس سو پاونس کا انٹو کرنا آپ کو چھے سے تو آپ نے کیا کیا اس ایکس سو پاونس کو ایسے کیا سو پلس پانچ اس کا ہیس سنٹو کیا پہلے چھے انٹو سو پلس پر چھے انٹو پانچ چھے انٹو پانچ تو یہ کیا وہ distributive کا مطلب ہے بانٹنا یہ بانٹ گیا 105 ہے وہ دو اسو میں بانٹ گیا اور دو الگ 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 اس کے پائٹ میں اس کا ملٹیوب لگا ٹھیک ایسے اس میں into بھی تھا اور plus بھی تھا اس میں کیا into بھی تھا اور plus بھی تھا ٹھیک ایسے اس میں بھی ہے اس میں کیا ہوگا کہ a union b intersection c ہے یہ intersect union بھی چلے گا انٹرسیکشن اس میں کیا تھا دیکھو ایسے تھا 6 into 100 plus 5 تو دیکھو اس میں into بھی ہے پلس بھی ہے اس میں یعنی بھی ہے intersection بھی ہے ٹھیک ہے تو پہلے دیں گے a union b a union b a union b پھر بارے میں intersection اب کریں گے a union c a union c ٹھیک ہے تو یہ آپ کا ہو گیا یا بہا union تھا اندر intersection تھا اب یا بہا intersection کریں ہم اندر کیا کر دیں یونین کر دیں تو a intersection b a intersection b پھر اندر والا نشان union پھر a intersection c a intersection c یہ والی بات اس کے برابر ہوگی اور یہ اس کے برابر ہوگی یہ distributive میں آ تھا اور نمبر 6 سب سے important ٹھیک ہے اس کو میں الگ بتاتا ہوں آپ کو ڈی مورگن لا ڈی مورگن لا ڈی مورگن لا ڈی مورگن لا اس میں دو چیزیں ہیں اہلا ہے a union b کا complement برابر ہوگا a کا complement union intersection بن جائے گا اور b کا complement اور دوسرا ہوگا a یا union یا intersection کر دیں گے اس کا complement اور a complement intersection کو union بنا جائیں گے اور b complement ٹھیک ہے اس کو میں طرح example کے تھو آپ کو clear کر دیتا ہوں ٹھیک ہے پھر آپ کو یہ سمجھ میں آ جائے گا اس کا proof کرتے ہیں example جنرل پروف کریں گے let کر لو کہ a کو یہ set ہے universal set مال لو پھرے تو ایک دو تین چار ایسے دس تک مال لو اور ایک set مال لو آپ یہ ایک دو تین چار پانچ ایک سیٹ بھی مال لو تین پانچ چھ سات نو اس طریقے سمجھوں ٹھیک ہے تو پہلے اپنے اس فرسٹ رول کو proof کریں گے تو فرسٹ رول میں کیا پہلے a union b نکالیں a union b نکال لو تو a کو اور b کو ملاؤ تو ایک دو تین چار پانچ چھ سات نو وہ تین پانچ تین پانچ اس میں بھی ہے چھ سات نو تک آجے گا ٹھیک ہے اس کا اہاں اب a union b کا کیا نکال لو a union b کا کمپلیمنٹ کمپلیمنٹ کسی ملکہ universal میں سے منس کرنا ہے universal میں دس تک ہیں ایک دو تین چار پانچ چھ سات نو اب اس میں تو آٹھ نہیں ایک دس نہیں ہے تو اس میں ایک سے دس تک میں سے ایک اٹھا جیں گے دو تین چار پانچ چھ سات نو اٹھا جیں گے سات تک تو شدی گئی ایک تو آٹھ بچ گیا ایک دس بچ گیا ہے اس کا نام ہو جائے گا ایکیویسن نمبر ون یہ لیپ ٹھین سائیڈ آگئی اب رائٹ کی بات کرتے ہیں یہ لیپ ٹھین سائیڈ آگئی ٹھیک ہے رائٹ میں ایک کمپلیمنٹ نکالیں گے تو یہاں نکال لو ایک کمپلیمنٹ کمپلیمنٹ سمجھتے یونیورسل میں دو مہنس کرنا یونیورسل میں سے کون سے اٹھا دو ایک سال کے پانچ چار پانچ چار ہوتی بے جYi اٹھا دیگا اس ایم سال کے پانچ چار پانچ چار پانچ چار نہیں ہوتی اس کا نام ہو جیسا پانچ چار اٹھائی لا اور تھی انس ہے لیپ ٹھیک ہے اے کومپلیمنٹ انٹرسیکشن بھی کومی اس میں کومن دیکھیں کون ساتھ ہیں ایک تو آگیا دس ایک آگیا آٹھ آٹھ اور دس یہ سیکن یہ کونسی سائیڈ آگئی بڑھا آرچس اب دیکھیں لیپٹ ہینڈ سائیڈ کا آنسر دیکھو اور رائیڈ کا آنسر دیکھو برابر ہے کہ نہیں آٹھ اور دس اس میں بھی آٹھ اور دس اس تابعہ ایکویشن فرسٹ اور سیکنڈ سے کیا آپ بول سکتے ہیں تو یہ سائیڈ اے یونین بھی کا کومپلیمنٹ رائیڈ ہ independent برابر لیپٹ ہی برابر ہوگی تو اے کومپلیمنٹ انٹرسیکشن بھی کومپلیمنٹan تو یہ لیکن یہ برابر پروف ہوگی اب سیکنڈ میں آپ کرنا kiisے کر Nathan b لینا رائیڈ دیکھنا ہفر اس کا کومپلیمنٹ نکالنا F ڈس ریارہ جائے گی پھر seek فٹ اے کومپلیمنٹ نکالنا بی کومپلیمنٹ نکالنا ان کا یونین کرنا دوسری سائیڈ آجے گی تو ایک ویشن کی کمپیلیجن کرنا رائٹھنڈ سیٹ برابر آئے گے تو یہ پروف ہو جائے گا تو یہ ایک جمپل سو پروف کیا آپ اس کو اپنے ڈائیگرام میں دکھا جاتے ہیں کہ ڈائیگرام میں اس کا میننگ کیا ہے ٹھیک ہے ڈائیگرام میں اس کا میننگ کیا ہے تو پہلے میں لیپٹھنڈ سیٹ دکھاؤں گا آپ کو کہ یہ نیورسل ہے یہ سیٹ ا ہے یہ سیٹ بی ہے ٹھیک ہے کومنٹ جبور پڑھا ہے ٹھیک ہے کیونکہ انٹرسیکشن کی بات چل لیے تو کومنٹ کچھ نہ کچھ مانکے چل لیے تو اے یونین بی تو آگیا کمپلیمنٹ کا مطلب یہ باہر والا یہ باہر والا کس کو بتا رہے بھی آپ بتاؤ کمپلیمنٹ کا مطلب ہوتا ہے اے یونین بی اے کا سرکل بی کا سرکل آگے بٹا تھوڑا یہ ویڈیو ایڈ نہیں ہو پایا کیونکہ موبائل میں سپیس کم تھا اس لیے نیکسٹ لیکچر میں اس کو اپنے ایڈٹ کلکیش میں ٹاک دیں گے